اب دو پہر کا کھانا ایک تو یاد رکھو گھی تو گائے کا ہی کھانا تیل ایک جیسا مت کھانا ادھار اتر بھارت میں اور پورو اتر بھارت میں اوڑیسہ آسام بنگال آدھی میں سرسوں کا تیل دکشن بھارت میں ناریل کا تیل پھر ادھار پشم بھارت میں تھوڑا سا سنگ دانا کا پاسیا کوٹن سیڈ کا تیل مونگ فلی کا تیل پی نٹس یا کوٹن آئل سیڈ اور پھر کوکنٹ کا اور پھر ادھار سے یہ ماسٹرڈ کا الگ الگ جگہ نا الگ الگ تیل کھاتے لوگ پھر ابھی یہ انساندھان سے پتہ لگایا الگ الگ ترہ کے تیلوں میں الگ الگ پوشکتت ہوتے ہیں اس لئے آپ کو الگ الگ ترہ کا تیل کھانا چاہیے اب لوگ تیلوں کے میں بہت ملاوٹ کرتے ہیں اس لئے ہم نے گھی گائے کا اور سرسوں کا تیل تو اپلبد کرا دیا ابھی ہمیں دو ایک مہنے لگ سکتے ہیں لگ بگ دو مہنے کے اندر ہمارا یہ بھی ویچار ہے کہ آپ کو الگ الگ ترہ کے دوسرے تیل بھی اپلبد کروا دیا جائے جسے کہ آپ کو کہیں ویدیشی کمپنیوں کی شرن میں جاننا ہی نہ پڑے تو تیل الگ الگ پریوک کرنے چاہیے ایک جیسا نہیں اور بھوجن میں بھی الگ الگ ترہ کی شبجیاں الگ الگ ترہ کے جو ہے دالیں ایک جیسی دال نہیں کچھ لوگوں کی عادت اتنی خراب ہوتی ہے مجھے تو تویر کی دالی چاہیے اور ہاں ہاں کار مجھ جاتا ہے ارے تویر کی دال مہنگی ہوگی تو چنے کی کھالے چنے کی بھی مہنگی ہوگی تو مون کی کھالے مون کی بھی مہنگی ہوگی تو ملکہ کی کھالے وہ بھی مہنگی ہوگی تو راجمہ کھالے راجمہ ہوگی تو تھوڑی مکس کھالے تھوڑی تھوڑی ملالے جو سستی ہے وہ زیادہ ملالے جو مہنگی ہو کم ملا لے مکس دال کھاؤ دال ایک جیسی نہیں انبی ایک جیسا نہیں گےہوں باجرہ جوار مکعی چولائی جو سنگھاڑا چنا انبی مکس کھانا چاہیے سن لو زندگی پر ہوگی وہی باجرے کی روٹی کھا رہے ہیں وہی گےہوں کی روٹی کھا رہے ہیں وہی مکعی کی روٹی جوار کی روٹی ایک جیسا اناج نہیں ہاں راگی دکشن میں راگی بھی بہت اچھا ہو اچھا دیکھو ایک جمانہ وہ تھا جب راگی پڑے لکھے سمجھدار اور دھنوان لوگ کھاتے ہی نہیں تھے آج کل پڑے لکھے دھنوان اور سمجھدار لوگ راگی کھانے لگ گئے اور اس سے جس راگی کی کوئی قیمت نہیں واہ کرتی تھی اس کی قیمت بڑھ گئی پہاڑ میں کودو کوئی نہیں کھاتا تھا یہ چولائی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی تھی اب ہم نے جب سے یہ ملٹی گری ناٹا بنائے نا نورت ناٹا تب سے ان چیزوں کا بھاو بڑھ گیا اس میں گے ہوں ہے باجرہ ہے اس کے اندر جو ہے سنگھاڑا ہے سب بڑیا بڑیا اناج اس کے اندر سب ڈالے ہوئے ہیں چنا ہے چولائی ہے یہ سب یہ آدت بنائیے ابھی بچوں کو نا جیسے آپ بچپن میں کھلائیں گے بیسی عادت بن جاتی ہے بچوں کی پھوڈ حیبیٹس نو مینے سے شروع ہو جاتی ہیں اور پانچ سال میں تو پک جاتے ہیں اس لئے جو بھی آپ بچوں کی ہیلڈی پھوڈ حیبیٹس بچپن سے ڈالیے میں نے دیکھا ودوان سمجھدار پڑے لکھے بھائی بہن میرے کچھ نہیں لگتی ہے سب جی ناک چڑھاتے ہیں لوکی سے توری سے کریلے سے پرول سے ٹینڈا سے بھینڈی سے الگ الگ طرح کی سبجیاں الگ الگ طرح کی اناج الگ الگ طرح کی دالیں یہ کوئی چکر بازی نہیں نورتھ انڈین ساؤھ انڈین ادھر کا ادھر کا کچھ نہیں ہے کوئی کسی کی جاگیر نہیں ہے کوئی کسی کا پیٹنٹ نہیں ہے سب مکس فود مشت 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 بھوجن تو بات سمجھ میں آئی دالیں بھی ملی جلی اناج بھی ملی جلے شاک سبزیاں بھی ملی جلی الگ ٹھیک